اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لیمری وحلو لقتتا من لسانی یفقہو قولی صورت الفاتحہ ہی نماز ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یوں بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپورت کر دیا بندہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے جیسے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اسے بخاری نے روایت کیا ہے ہر رکت میں سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جیسے کہ حضرت عبو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ ضروری ہے جیسے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے لئے تلاوت قرآن مشکل ہو گئی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کیا کرتے ہو ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشفار کیوں ہوتا ہے پھر میں نے جان لیا کہ یہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشفار ہوا پس جب میں جہرن پڑھوں تو قرآن سے فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو اور اسے دعود نے ابو دعود نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناکس ہے ناکس ہے ناکس ہے نامکمل ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا پڑھیں تو ابو حریرہ نے فرمایا کہ ہاں تب اس کو دل میں پڑھو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کہ کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران کچھ پڑھتے ہو سب خاموش رہے تین بار آپ نے ان سے یہی پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو بلکہ تم صرف سورہ فاتحہ دل ہی دل میں پڑھ لیا کرو اور اسے ابن حمان جو ہے اس میں روایت کیا گیا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے خواہو امام کے پیچھے ہو مقتتی ہو یا منفرد ہو تو سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنی ہے اگر امام کے پیچھے پڑھا ہے تو دل میں پڑھ لے اور اگر خود پڑھا ہے تو پھر وہ خود ہی اس کو ادا کر سکتا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین